السلام علیکم ویلکم ٹو دی این آدھر ویلوگ یہ ابو بکر کا سیکنڈ ویلوگ ہے جو کہ آپ کو تھامنیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ابو بکر کے ہیر کٹ کے لیے سالون آئے ہیں تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں جو کہ گھر سے دو منٹ کی ڈرائیف پر ہے اور یہاں پہ ہم گاڑی پارکنگ میں پاک کر کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زیادہ رش تو نہیں ہے اگر رش ہوا تو ہمیں ایک گھنٹے سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے اور اگر نہ ہوا تو پھر جلدی باری آنے کے چانسز ہیں تو یہ بس گاڑی پارک ہوئی اور ہم ابتنا چلتے ہیں اور یہ جو آپ بورٹ دیکھ رہے ہیں یہ کٹنگ کے ریٹس ہیں کہ بچوں کے کٹنگ اتنے کی ہے اور جو جنگ ہیں ان کی کٹنگ اتنے کی ہے اور جو آلڈ ہیں ان کی کٹنگ اتنے کی ہے خیار یہاں پہ ابو بکر جو ہے وہ گیٹ کو پش کرتا جا رہا تھا کہ اندر کی طرف شاید کھلنا ہے میں نے اس کو بتایا کہ ابو بکر یہ پل ہوگا کہ اٹن اوپن ہوگا یہ سامنے آپ دو پیپرز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے ان کا نام لکھنا ہے جس نے کٹنگ کروانی ہے اور یہاں پہ اس کے باوہ جو ہیں اس کا نام لکھ رہے تھے ابو بکر کا تو دن کیا کہتے ہیں یہ کمپلیٹ کا گندر چلتے ہیں اکتے ہوئے مجھے ابو بکر بار بار تنگ کر رہا تھا ماما میری ٹینڈ مت کروائے گا تو یہ میڈم اندر سے آئی ہیں انہوں نے پوچھا کہ کس نے کٹنگ کروانی ہے اس کے بابا نے کہا کہ اس نے تو انہوں نے کہا آئے جناب بیٹھی تشریف رکھی اور انتظار فرمائیے تو یہاں ابو بکر جو انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہو کر میں بھی انتظار کر رہی تھی کیونکہ ابو بکر صاحب نکلے رہنا نہیں تھا ہے تو اتنے میں انہوں نے کہا جی آپ آہے چاہ سکتے ہیں ابو بکر اکیلا بیٹھے کیونکہ کیمرہ اندر الان نہیں ہے تو میں پھر باہر ویٹنگ ایڈیا میں آکے بیٹھ گئی ہوں کیونکہ یہ جو سامنے شیف بغیرہ کر رہے ہیں انہوں نے ابو بکر ہی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ جو ابو بکر ہی کٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور تیاری کی جاری ہے ابو بکر ہی کٹنگ کی تو دیکھیں کیسی ہوتی ہے کٹنگ یہاں پہ کٹنگ کا ریٹ جو ہے ابو بکر کے ایج کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہزار ین ہے جو کہ پاکستان کے دو ہزار روپیس بن جاتے ہیں یعنی کہ ڈبل لگا کے لیکن ایکسپیرینس وائس پوچھا جائے تو جو پاکستانی کٹنگ ہے وہ زیادہ اچھی ہے بنسبت ان کے یہ سمپل سی بس بالوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور بس یہ دیکھیں ابو بکر ہی کٹنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے جو ہے وہ کٹنگ کرواتا بھی تھوڑے مشکلی ہے کیونکہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں ہے ہلتا رہتا ہی ہے اس کو خارش ہوتی ہیں یا بال موہ پہ آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہی ہے تو پہلے تو مجھے کیمرہ پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی ملی پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں ویڈیو بنا سکتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے کام میں ریکاوٹ نہ آئی تو ہی آپ بنا سکتی ہیں اگر مجھے کام کرتے ہو مسئلہ ہوا آپ کے کیمرے سے ویڈیو ملانے سے تو پھر میں آپ کو باہر بھیج دوں گا تو میں ایک سوائل سے دوسری سائل پر جا کے کھڑی ہوگا میں نے ساری ویڈیو شیشے میں زیادہ تر کیپچر کی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں کیونکہ کیمرہ الو نہیں کیا ہے وہ جو اندر والا ہے وہاں پہ ہیر ڈائے ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ بالوں کو واش کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کٹنگ کی جاتی ہے خیر ابو بکہ کی کٹنگ جو یہاں تک تو بہت اچھی ہوئی تھی اور میں کافی سائٹسفائی بھی تھی کہ ہاں کٹنگ تو اچھی ہو رہی ہے تو اس کے بعد یہ گولو مولو انکل انکل کو بتانی کیا ہوا جو انہوں نے بتانی کٹنگ کا ستیہ ناس کر دیا بچوں کو منڈ کے رکھ دیا انہوں نے جو ابو بکہ ڈر رہا تھا تو میں نے کہا ابو بکہ زیادہ گرمی ہے تو اس لیے میں نے آپ کے حلقے کروایا کوئی بات نہیں بہت جلدی بڑے ہو جنگے یہاں پیچھے سے تو انکل نے کمپلیٹ کر لی ہوئی تھی کٹنگ اور اچھی بھی لاغ رہی تھی یہاں تک تو لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت گزرا انکل نے پیچھے سے مشین لگانے کے بعد جب آگے سے کٹنگ سٹارٹ کی ہے اور میٹ سے سٹارٹ کی ہے تو انکل نے جوڑ سے زیادہ ٹائم ہمارا اس میں لگ گیا تو خیر انکل نے جب یہ والے بال کٹنا سٹارٹ کی تو انکل نے جو سینٹر والے وہ تھوڑے سے بڑے رہنے دیئے اور آگے والے جو ہیں وہ بہت جھوٹے کر دیئے تو پھر بھی ابو بکر کی کٹنگ وہ یہ پیارے لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے تو بس یہ ابو بکر تھوڑا سا ہونسلا اور کر لے تو کٹنگ کمپلیٹ ہو کوئی آگے سے بھی انکل نے دے دنا دن کٹ دی آگے سے اور بڑے رف سے کٹے کیا کر سکتے پھر وہی بات کر کیا سکتے تھے ہم تو یہ ابو بکر یہ کمپلیٹ کٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بالوں کو پیچھے کھٹا رہے ہیں کہ جو چھوٹے بال ہیں وہ اس کو ریموف کر رہے ہیں یہ پھر مہدم محترمہ آئیں انہوں نے کہا جی حصہ میں نے بھی ڈالنا ہے انہوں نے کہا جی ڈالی ہے ضرور ڈالی تو انہوں نے شیور کے ساتھ ابو بکر کی نیک وغیرہ پہ جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں وہ کی تھوڑا سا ہی کام کیا زیادہ کام نہیں کیا تو پھر انہوں نے کہا جی کاؤنٹر پہ آج یہ پی کر دیجئے کیونکہ ابو بکر کٹنگ ڈن ہو گئی ہوئی تھی تو اتنے میں نے کہا ابو بکر ہم باہر چلتے ہیں باہر آ کر ان کو واپس کر دیجئے میں نے کہا ابو بکر سنبھال کر رکھو نہیں کھانا تو کوئی بات نہیں تو پھر ہم بس واپس جا رہے ہیں واپس جا کر میں نے اس کو شاور بھی کرنا ہے تو نماز کا بھی ٹائم ہو رہا تھا مجھے یہی تھا کہ جلی سے گھر پہنچے تو اس کو میں نے جاتے ہی ٹپ میں پانی ڈال کر اور بلونز ڈال لی کہ تم پلے کرو میں نماز ادا کر کیا تھی ہوں اس نے شاور وغیرہ کیا اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہا تھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں لیکن پیارا لگ رہا ماشاءاللہ پھر نماز ادا کی اس نے اسی قصد میں اپنا ولوگ انڈ کرتی ہیں آئیہ آپ آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ بائی بائی ٹا ٹا